ہیلو فرنڈز میں ہوں سمیر عزیز جدہ سعودی عربیہ سے دنیا پر سے لوگ عمرے کے لئے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کئی طرح کے سوالات ہوتے ہیں فرنڈز میں آپ کو بتا دوں کہ اعتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ اجازت ناموں کا اجرہ سعودی حکومت نے چار اکتوبر سے کیا تھا اور اعتمرنا ایپ میں چار طرح کے اجازت ناموں کا اجرہ کیا گیا ہے ان میں مسجد الحرام میں مردوں کے لئے باجمات نماز کا اجازت ناما مسجد الحرام میں خواتین کے لئے نماز کا اجازت ناما مسجد نبوی میں مردوں کے لئے روزہ اثر میں نماز کا اجازت ناما اور مسجد نبوی میں خواتین کے لئے روزہ اثر میں نماز کا اجازت ناما شامل ہے اعتمرنا ایپ کے ذریعے اجازت ناموں کی فرنڈز کوئی بھی فیس نہیں ہے کہ بلکل مفت ہے فری ہے وزارت حج اور عمرہ نے اپنے بیان میں یہ واضح کر دیا تھا کہ عمرے کی اجازت نامہ جو ہے وہ لینے کے لیے یا زیارت کا اجازت نامہ حاصل کرنے والوں سے صرف اور صرف ٹرانسپورٹ سنویس کے لیے ہی فیس وصول کی جاتی ہے اور یہ بھی اس صورت میں کہ جب امیدوار ٹرانسپورٹ حاصل کرنا خود چاہتا ہو اعتمرنا ایپ میں مزید تبدیلیوں اور سہولت کا جائزہ لے رہا ہے بہتری کی گنجائش ہے اور عمرہ کرنے والے کتنی بار بھی نئے پرمیٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں لیکن اس کا انحصار جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ مسجد الحرام میں داخلے کے لیے اجازت شدہ تعداد میں کتنے نور دستیاب ہیں فرنس ایسے ظاہرین جن کو عمرہ پرمیٹ دے دیے گئے ہیں تاہم بعد اعظہ ان میں کرونا کی علامات ظاہر ہوں یا پھر وہ انفیکٹڈ لوگوں کے ساتھ جو ہیں ان کا میل جول ہوا ہو یا واستہ پڑا ہو تو وہ اپنی ریجسٹریشن کینسل بھی کرا سکتے ہیں نظام کو صحیح سے چلانے کے لیے وزارت حج عمرہ نے عمرہ ظاہرین کے حوالے سے کچھ پابندیاں آئی تھی ہوئی ہیں مثلا مسجد الحرام میں عمرہ اور نماز نیز مسجد نوی کی زیارت اور روزہ شریف میں نماز کے لیے پیچ کی بوکنگ کرانا ہوتی ہے روزہ شریف میں نماز کے لیے پیچ کی بوکنگ کرانا ہوتی ہے اور یہ بوکنگ اعتمرنا ایپ کے ذریعے کرائی جاتی ہے ہر عمرہ ظاہر کے پاس مملکت سے واپس جانے کے لیے کنفرم ٹکٹ ہونا بہت ضروری ہے اور یہ پابندی بھی لگائی گئی ہے کہ رہائش کی بوکنگ کی ساتھ جو ہے ناشتہ زہرانہ اور عشایتین وقت کے کھانے کی سروز بھی حاصل کی گئی ہو حرم مکہ میں روزانہ 3500 لیٹر جراسیم کش ادویا کا استعمال کیا جا رہا ہے ظاہرین کے لیے حرم کے مختلف حصوں میں سمارٹ سانیٹائزرز آلات نصب کیے گئے ہیں جن میں روزانہ 1000 لیٹر مواد کا استعمال کیا جاتا ہے ان تمام تر کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ حرم مکہ کو کرونا سمیت ہر قسم کی جراسیم اور وبائی امراض سے مکمل طور پر پاک رکھا جائے ظاہرین کو چاہئے کہ وہ جب بھی مقدس مقامات کا دورہ کریں عمرے کے لیے آئیں تو وہ حفاظتی تدابیر پر ضرور عمل کریں اور اسی طرح سے صورتحال قابو میں رہ سکتی ہے مسک لگائیں ہنڈ سانیٹائزر کا بار بار استعمال کریں اور اس طرح سے جب وہ حفاظتی تدابیر پر عمل درامت کریں گے تو مزید مسلمانوں کو عمرہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے